نمشکار کسان بھائیو سواگت ہے وکم فارمنگ یوٹیوب چینل میں کسان بھائیو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے آج کی ویڈیو ہماری باسمتی دھان کو لے کر ایک ایسی قسم کے بارے میں ہے جس کی جانکاری آپ کو دیں گے اگر آپ اس قسم کی آپ بوائی کرتے ہیں تو آیا قسم آپ کو مالا مال کر دے گی بہت ہی ایک اچھی باسمتی دھان کی قسم ہے کسان بھائیو باسمتی دھان کی قسم کی جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے اگر آپ چینل پہ پہلی بارہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے باس والی گھنٹی دبا لیجئے تاکہ آپ کو اچھی اچھی ویڈیو جو ہے اس چینل پہ ملتی رہے تو بڑھتے ہیں ویڈیو کو طرف تو بات کرتے ہیں اس باسمتی دھان کی قسم کی تو کسان بھائیوں جیسے کی مئی مہینے میں جو بیج ہیں ان کی نرسری ڈالنی دھان کی چالو کر دی جاتی ہے تو اس لیے آپ کو ہم جانکاری دے رہے ہیں کہ آپ کو صحیح سمیں پہ صحیح نرسری جو ہے اس کا چین کر لینا چاہیے پوری خاصیت اس نرسری کی اس بیج کی بتائیں گے کہ یہ کون سا بیج ہے اور اس کی آپ کو نرسری ڈالنی چاہیے تو کسان بھائیوں جس قسم کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہاں قسم ہے پوسہ باسمتی پندرہ جیرو نو سید اس قسم کا آپ نے نام سنا ہوگا چرچت قسم ہے بہت اچھی ایک قسم ہے اس قسم کے اگر ہم خاصیت کی بات کریں تو کسان بھائیوں یہاں جو قسم ہے پوسہ باسمتی پندرہ جیرو نو کسانوں کے بیچ سب سے زیادہ ادھک لوگ پریے یہاں قسم مانی جاتی ہے اس قسم کی اگر ہم خاصیت کی بات کریں تو کسان بھائیوں اس قسم کے جو دانے ہیں آپ کو ادھک سگندی تتھا سیدھے لمبے آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اور اس کی اگر ہم پک کر تیار ہونے کی بات کریں یہ کتنا سمیں لیتی ہے تو کسان بھائیوں یہاں جو قسم ہے تقریباً 115 سے 120 دن کا سمیں لیتی ہے پک کر تیار ہونے میں اور اس قسم کی اگر ہم پودھے کی اچائی کی بات کریں تو اس کی جو اچائی ہے وہ 90 سے 100 سنٹی میٹر تک ہو جاتی ہے اور پرتیک پودھے میں اگر کلے کی بات کریں کہ کتنے کلے نکلتے ہیں تو سب سے زیادہ اس کی کلے نکالتی ہے 22 سے 24 کلے اس قسم میں آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں وہیں اگر اس کے ہم اتھپادن کی بات کریں اوستان اتھپادن یہ کتنا نکال کر دیتی ہے تو کسان بھائیوں اتھپادن کسی بھی قسم کا یہ آپ پر نیر بھڑ کرتا ہے اگر آپ اس کی اچھے سے دیکھ رہے کرتے ہیں تو وہ قسم ادھیک اتھپادن نکال کر دیتی ہے جتنا اوستان اتھپادن بتایا جاتا ہے اگر اچھے سے دیکھ رہے نہیں کرتے ہیں تو وہ اچھا اتھپادن نہیں دے گی اور کچھ چیزیں اتھپادن کو لے کر ہماری جمین پر اور کن چیزوں کی ہم اور ورکوں کا پریوک کرتے ہیں ان چیزوں پر بھی depend کرتا ہے تو اس کا جو اوستان اتپادن ہے وہ 55 سے 60 کنٹل پرتی ہکٹیئر یہ نکال کر دیتی ہے 55 سے 60 کنٹل تک پرتی ہکٹیئر اس کا اتپادن ہے اور اگر بات کی جائے اس کی کھیتی آتیادھی کہاں پر کی جاتی تو اس کی جو کھیتی ہے کسان بھائیو پنجاب، ہریانہ، اتر پردیس، اتراخنڈ، بیہار، ہیماچل پردیس، اڑیسا، کیرل، تمیلناڑ، چھتیزگڑ اور اندھ پردیس میں مکھ طور پر اس کی کھیتی جو ہے بہت ہی اچھی کی جاتی ہے یہاں پر ان راجیوں میں اس کی کھیتی آتیادھک کی جاتی ہے تو یہ تو اس کی کچھ خاصیت تھی 15.09 کی پوسہ باسمتی 15.09 تو اگر آپ بھی اس ورث باسمتی کی کھیتی کرنا چاہتے ہیں تو آپ 15.09 کو چین کر سکتے ہیں جو ان کی ہم نے خاصیت بتائی ہے تو امید کرتے ہیں ہمارے دوارہ دیگی جانکر اسے آپ سنتوشٹوں کے جانکر اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کر کے پاس والی گھنٹی دبالیجئے دھنیواد